بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر علی اکبر علی اکبر سجا جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں قدم دوش نبوت پرت جن کے قدم دوش نبوت پرت جن کے وہ کانٹوں پر پرت جن کے وہ کانٹوں پر پرت جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں اٹھاتے تھے نبی کانٹوں پر جن کو اٹھاتے تھے نبی کانٹوں پر جن کو وہ نیزوں سے وہ نیزوں سے وہ نیزوں سے وہ نیزوں سے گر جا رہے ہیں وہ نیزوں سے وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جہاں بے ایز آتے تھے نبی جہاں بے ایز آتے تھے نبی جہاں بے ایز آتے تھے نجبری جہاں بے ایز آتے تھے نجبری وہ کاشاں وہ کاشاں جہاں وہ کاشاں جہاں جا رہے ہیں وہ کاشاں جہاں 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 بلا کے رم موٹھا جا رہے ہیں ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں بازاروں وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں بلا کے رم اٹھائے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ناظرین پروگرام شام غم لے کر میں ہوں آپ کو مذبان محمد فارق نظر اور اپنے تمام ناظرین کو ان ایام کی تازیت پیش کرتا ہوں محمد صفیح عمر چار محرم اللہ حرام کی شام ہے بودھ ہے اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں الی بیٹ ٹی وی کے منچسٹر سٹوڈیو سے کل کا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو عبام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد یہ ہمارا ٹاپک تھا یہ ہی ہی ٹاپک کو ہم لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور کل کے جو مولا کی آمد ہے کربلا سے پہلے کا جو پس منظر ہے یا جو حالات و واقعات ہیں اس پر بات چیت آپ نے سنی آج بھی اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب اور یقیناً اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے علامہ صاحب اور پھر آپ کی کولز کھولیں تو آپ بھی آئیے گا اور اپنا کوئی سوال ہو تو ضرور رکھئے گا علامہ صاحب کے سامنے پھلال آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب جی بہت شکریہ حاروک صاحب اللہ تبارک پہلا ہم سب کو صحیح معنی میں عزادارہ نے سید و شہدہ قرار پہ دے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین سورہ سبا کی آیت نمبر چالیس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہہ دیجئے کہ میں صرف اس بات کی نصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے ایک ایک دو دو کر کے قیام کرو اور مولا کائنات علی اہلہ السلام کا ارشاد ہے نحجر بلاغا خطبہ نمبر ایک سو ایک میں فرماتے ہیں ایوہ الناس لا تستوحشو فی طریق الحدا لکلت اہلہی حق کے راستے میں افراد کی کمی کی وجہ سے مت گھبراو جب کوئی شخص یا قوم اپنے حدف اور مقصد کی سچائی اور حقانیت پر امان رکھے تو پھر انہیں افراد کی کمی سے گبرانا نہیں چاہیے حق کے محاص سے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے امام حسین علیہ السلام اگر تنہا بھی ہوتے تو ظالم کے آگے نہ جھکتے اور قیام کرتے کیونکہ آپ اسی آیہ مجیدہ کے مصداق تھے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو چرخا تم ایک ہو یا دو دو تو حق کے راستے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور یہ تاریخ انسانیت کا ایک ایسا واقعہ ہے ایسا سانیہ ہے کہ کسی دوسرے واقعے سے اس کا مقابلہ کیا نہیں جا سکتا بعض لوگ کرتے ہیں باتیں کہ جی فلاں قوم جو ہے ان کو مثل ہٹل نے مار دیا فلانے نے کر دیا مقابلے کرواتے ہیں لیکن یہ امام حسین علیہ السلام ہے یہ اللہ کے دین کی خاطر نکلے ہیں اور دین کو بچانے کے لیے اور وہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتیں تھیں اور آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچایا تو اگر امام حسین علیہ السلام کیام نہ کرتے تو وہ ساری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں تو اس لیے انہیں کہا جاتا ہے اسلام علیہ وآلہ وسلم محمد المصطفی السلام علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم تو یہ تمام انبیاء کے وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام ہیں تو لہٰذا اگر کسی قوم پر کوئی ظلم ہوا ہے یا کسی نے بم چلایا آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قوم کی دشمنی دوسرے قوم کی دشمنی میں اور ان کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا جو جہاد ہے اس میں ان کو معلوم ہے کہ ہم سب نے اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے سب نے جانا ہے تو لہٰذا اس کربلا کے جہاد کا تو بعض جنگِ بدر سے بھی جب معازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جو صحابہ کرام تھے وہ بھوکے پیاسے نہیں تھے تین دن تھے ان کو پانی بند نہیں ہوا تھا پھر یہ ہے کہ اس جنگ میں سو فیس سے یقین نہیں ہوتا کہ بھی مجھے قتل ہی ہونا ہو سکتا ہے میں دشمن کو زیرکارہ ہوں اور میں غازی بانجوں واپس آؤں تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ وہ کربلا کی وہ جنگ ہے کہ جس میں ہر جانے والے کو سو فیس سے یقین ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے مجھے شہید ہونا ہے تو لہٰذا یہ سب کچھ جانتے بوجتے ہوئے اخلاص کی اس منزلت پر امام حسین کا قیام ہے کہ جس پر دنیا کے کسی بھی جو واقعات جو ہیں ان کو ان پر تولہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی حقیقت ہی اور ہے چونکہ اصل میں یہ جو قربانی ہوئی ہے اس میں تو ہمارے برادران اہل سنت کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت جو ہے یہ رسول پاک کی شہادت ہے سر و شہادتیں کتاب لکھی گئی ہے کہ چونکہ رسول پاک نے فرمایا حسین من نیوانہ من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو گویا امام حسین کی شہادت رسول پاک کی شہادت ہے امام حسن کی شہادت رسول پاک کی شہادت ہے یعنی امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی وہ سر و شہادت ہے اور امام حسین کی شہادت جو جہری اور میدان کربلا میں ہوئی تو یہ دونوں شہادتیں جو ہیں کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں رسول پاک کی شہادت ہے اور رسول پاک نے فرمایا جتنی مجھے عذیت ملی ہے اتنی کسی نبی کو عذیت نہیں ملی تو اب جب ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے نبی تو کسی کو آرے سے چیرا گیا کسی کو قتل کر دیا گیا حدث یحیاء کا سر کار لیا گیا تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہاد مبارک کو اور اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مولا علی کی شہادت ہے تو وہ بھی رسول پاک کی شہادت ہے جناب فاطمہ ظاہرہ کی شہادت ہے تو وہ بھی رسول پاک کی شہادت ہے حسن اور حسین کی شہادت ہے تو وہ بھی رسول پاک کی شہادت ہے کیونکہ یہ رسول پاک کا گوشت ہے یہ رسول پاک کا پوست ہے یہ رسول پاک کی جان ہے یہ رسول پاک کی اہل بیعت ہے وہ ایک ہی نور کے یہ ٹکڑے ہیں تو لہذا ان سب کا غم اور ان سب کی شہادتیں رسول پاک کی شہادتیں تو لہذا رسول پاک اور ان کا جو ایک نورانیت ہے رشتہ اور خون کا رشتہ ہے تو لہذا اس کا کسی اور واقع سے تقابل نہیں کیا جا سکتا تو ہم کل پہنچے تھے کہ دو محرم کو امام حسین علیہ السلام کے رب اللہ پہنچے تو اٹھائیس رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا ہے پانچ دن بعد آپ مکہ پہنچے ہیں اور مکہ میں آپ کا قیام جو ہیں تقریباً چار مہینے پانچ دن رہا ہے مکہ میں اور مکہ میں آپ وہاں پر حرم میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے تھے لوگ بہت سارے نماز جماعت میں شریک ہوتے تھے آپ کے ساتھ اور حج کا موسمہ آگیا تھا دور دور سے لوگ حج کرنے کے لئے آ رہے تھے تو لہٰذا ان لوگوں کو کچھ دور دور سے پتا ہے آج کل کے زمان میں نشر شاد کے دارے تو نہیں تھے تو ٹی وی ریڈیو نہیں تھے تو اس زمانے میں یہ حج جوہے بہترین موقع ہوتا تھا اپنے پیغام کو پورے عالم اسلام میں کونے کونے تک کیونکہ ہر جگہ سے حجی آتے تھے تو امام حسین نے وہاں پر پیغام دیئے خطبے دیئے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول پاک کے نواس امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو لہٰذا چار مہینے پانچ دن وہاں رہے آٹھ ذلہج کو آپ نے جیسا کہ روایات میں ہے کہ حج کو عمرے سے بدلا اور یہاں سے آپ چلے ہیں عراق کی طرف تو یہ تیئیس دن کا سفر ہے تیئیس دن کا سفر ہے تیئیس دن کا سفر تہہ کر کے آپ دو محرم کو کربلا میں پہنچئے تو راستے میں جب یعنی حضرت مسلم ابن عقیر کی شہادت کا آپ کو علم ہو گیا راستے میں تو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیر کے بھائیوں سے کہا کہ آپ کے گھر سے ایک قربانی کافی ہے آپ جائیں چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ آقا یہ نہیں ہو سکتا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری جانے آپ پر قربان ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو لہٰذا وہ بھی ساتھ رہے تو راستے میں جو تھا ہر ابن یزید ریاہی یہ اس کو ایک ہزار کی فوج دے کر اس کو بھیجا گیا تھا کوفے کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے کہ جہاں بھی حسین ملے اور ان کو گرفتر کر کے تو کوفے میں لے کر آو تو چونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین آ رہے ہیں راکی طرف تو لہٰذا وہ کوفہ جو شہر ہے اس کے گرد چھونیاں وغیرہ بنا دی گئیں تو اور بتایا گیا کہ بھئی جہاں سے اگر گزریں تو ہمیں خبر دو اور پکڑو اور یہ ہر جو تھا اس کو ایک ہزار کلشکر دے کر بھیجا گیا تو ہر جو ہے اس کا مقابلہ یعنی ہر جو ہے اس نے ایک منزل شراف ہے یعنی منزل بے منزل امام آ رہے تھے نا تو ایک منزل پہ چونکہ تفصیل نہیں میں بتا سکتا چونکہ کربلا کے اندر کے جو واقعہ تھے وہ ان کو تھوڑا بیان کرنا ہے تو ہر جو ہے اس نے جب آپ کا سامنا ہوا ہر کے ساتھ تو دیکھا کہ ان کی فوج کے پاس جو ہزار کا دستہ تھا پانی ختم گوا ہوا تھا اور وہ پیاسے اور بے حال تھے وہ لوگ تو امام حسین علیہ السلام نے پچھلی منزل سے جب چلے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ خوب زیادہ زیادہ پانی کی مشکیں بھر لو تو کافی پانی انہوں نے سٹاک کیا تو اب جو ہر کے لشکر کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ ان سب کو پانی پلاو اب دیکھیں وہ دشمن کا لشکر ہے وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے آپ کو آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو پانی پلاو تو لہٰذا سب کو پانی پلایا گیا ہے ایک ہزار آدھی اگر امام جو ہیں ان کو پانی نہ پلاتے تو ان کی تو حالت ایسی ہوئی تھی کوئی چند گھنٹے ان کو پانی نہ ملے تو وہ سارے ویسے ہی پیاسے مر جائیں تو لہٰذا امام نے سب کو پانی پلایا ہے حتیٰ کہ کہا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاو اور ایک شخص ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پیاسے نہ ڈھال تھا میں پیچھ رہا گیا تھا میں جب پہنچا تو لوگ پانی پلا رہے تھے میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا میری حالت بہت غیر تھی تو امام حسین علیہ السلام خود اٹھے اور مشکیزہ لے کر آکے مجھے پانی پلانے لگے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی میرا برا حال تا پیاس سے کہ مجھ سے صحیح پانی نہیں پیا جا رہا تھا تو وہ آپ نے کہا کہ وہ مشکیزے کا وہ دہانہ کھول کے پانی اس کو پلایا تو بارہ وہاں آپ نے زور اثر کی نماز پڑھی وہاں پر تو ہر سے کہا کہ آپ علیہ دا نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھو تو لہذا ہر کا دستہ جو ہے اس نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے زور کی نماز پڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ دیکھو کوفے والوں نے مجھے دعوت دی تھی تو میں اس طرف آیا تھا اب اگر ان کا ارادہ بدل گیا ہے تو میں واپس جا سکتا ہوں اچھا اس کے بعد ہر تو کچھ نہیں بولا پھر نماز پڑھے گی نماز پڑھ کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمایا آپ نے فرمایا کہ تمہارے لوگوں نے یہ خط مجھے لکھیں اور ہر نے کہا ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا یعنی میں نے خط نہیں لکھا یہ آج یہ جو میں ساتھ ہیں یہ ہزار باندھ بھی تو آپ نے فرمایا آپ نے اس خادم سے کہ وہ جو بوریاں لے کے خطوں کی جو آپ نے سامنے دھیر کی یہ تمہارے خط ہیں لوگوں کے تو لہذا اس نے کہا جی مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو تحویل میں لے لوں اور گورنر کے سامنے آپ کو لے کر جاؤ اور آپ نے جب نماز پڑھی گئی تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ تیاری کرو جانے کی اٹھو اور جب وہ تیاری ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہوا ہوئے تو حر ابن یزید ریاہی جو تھا اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا روکنے کے لئے آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ یہاں تو اس نے کہا کہ آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے لیکن میں کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ زہرہ ہے تو وہ رسول پاک کی بیٹی ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جا سکتا اس نے کہا پھر ایسا کرتے نہ آپ آراک جائیں تو آپ مدینہ باپ پہ جانا چاہتے تو میں ادھر ہی جانے دیتا ایک تیسرا راستہ اختیار کرتے چلتے جاتے اور میں خط لکھتا ہوں تو میں گورنر سے نئی ہدایت لیتا ہوں اس نے لیٹر لکھ کے اپنے کاسد کے حوالے کیا وہ چلا گیا ایسے میں یہ چلے آ رہے ہیں ہزار آدمی کافلے کے ساتھ وہ بھی ہے اور یہ اہل بیعت کا کافلہ بھی ہے جا رہے ہیں تو ایسے میں ادھر سے اس کا کاسد بھی آ گیا اگلے دن کی بات ہے تو امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچی ایک سرزمین پر تو اس کا جو آیا تھا کاسد اس نے کہا کہ گورنر نے کہا ہے کہ حسین کو ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی آسانی سے دستیاب نہ ہو اور کوئی چراغہ بھی نہ ہو کہ تاکہ ان کے جانور گھوڑے سبزہ چر سکیں پانی بھی مشکل سے ملے چراغہ بھی نہ ہو ایسی جگہ پر ان کو پڑاؤ ڈالنے کی جو ہے نا وہ ترقیب دو یعنی نہ جانے دو آگے ایسے میں جب آ رہے تھے تو ایک منزل پہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا چلانا چاہتے ہیں تو گھوڑا چلتا نہیں ہے تو کسی نے کہا کہ یہ غازریہ ہے تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہے کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی اور نام تو کسی نے کہا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں تو بس جب یہ نام آیا کرب و بلا کا تو آپ نے فرمایا اللہم ان یعذبکا من کرب و بلائن تو آپ نے کہا کہ فرمایا ہاں ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری سواریوں کو اترنا ہے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری قبریں بنیں گی وہاہنا واللہ محشرنا اور یہی سے ہم روز قیامت ہمیں محشور ہونا ہے اور یہی وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ میرے نانا میرے جد رسول خدا نے مجھے دیا تھا اس وعدے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے تو لہذا امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا کی سرزمین میں ان کا ورود ہوا اور وہاں پر آپ کے خیمے لگ گئے اور یہ جو بھرکہ لشکر تھا انہوں نے بھی دور ٹھوڑا انہوں نے بھی خیمے آپ نے لگا لیے تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بہنیں خصوصاً حضرت زینب و حضرت امی قلصوم ان کی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ کہا کہ بھئیہ یہ کونسی سرزمین ہے کہ یہاں پر آکے ہمارے دلوں کو ایک عجیب حول آ رہا ہے غم کی قیفیت ہے تو انہوں نے کہا بہنہ یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا اور یہی وہ کربلا ہے جس پر ہمیں آنا تھا تو اس کے بعد آپ نے سب اہل و ایال کو گھر والوں کو جمع کیا اور اس وقت ایک نظر امام حسین نے ان پر ڈالی اور کہا اللہمہ انہ اطرت و نبی کا پروردیگار یہ تیرے نبی کا خاندان ہے اس کی اطرت ہے و اخرجنا و تردنا ان کو جلا وطن کر دیا گیا ہے ان کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا ہے پروردیگار بنی امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے اور تو ہی بہترین حاکم ہے پروردیگار ان سے ہمارا یہ انتقام لے تو اس طرح کا یہ مفہوم ہے بیان کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے امام حسین نے کربلا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں فرمایا کہ اما بعد معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے اس کی بھلائیوں نے مو پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنی کسی برطن کی تہہ میں پانی باقی رہ جاتا ہے یعنی فرماتے ہیں دنیا میں اتنی اچھائی رہ گئی ہے جیسے کہ برطن سے پانیوں ڈیل دیا جائے تو تھوڑی تریس ہی رہ جاتی ہے پانی کی تو دنیا میں بس اتنی مقدار میں ہی یہ نیکیاں اور یہ اچھائیاں رہ گئی ہیں فرماتے ہیں اب زندگی ایسی ہی زلطمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کہ کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا یہ اس پر بہت غور کرنے کی بات ہے امام فرماتے ہیں کربلا میں یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ ترون اللہ الحق کہ آپ حق کی طرف نہیں دیکھ رہے لا یعملو بے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا وعل الباطل لا یتناہ انہو اور باطل سے رکا نہیں جا رہا ورائیاں ہیں کہ پھیلتی جا رہی ہیں اور حق جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا فرماتے ہیں ایسے حالات میں ایک بندہ مومن کیا کرے فرماتے ہیں لے یا رغب لے یا رغب المومن فی لکا اللہ تو ایسے ماحول میں ایک بندہ مومن جو ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ خدا سے ملنے کے لیے عرضو کرے وہ شہادت کی موت مرنا چاہے اور فرماتے ہیں میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کرنا خود میں اپنے لیے زلت سمجھتا ہوں کیونکہ ظالموں کے معاشرے میں اور جو ظالم ہیں حکمران ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک زلت اور حکارت ہے لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر لک لکائے زبان ہے فرماتے ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور سائش سے گزرے تب تک تو وہ دیندار ہیں اور جب امتحان میں ڈالا جائے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں تو یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر دیا تو عزیزہ نگرامی دو محرم کو امام حسین کربلا میں آئے ہیں اور اب یہ ہے کہ وہ قاسد آگیا ہے عبداللہ کا چونکہ حر نے لکھ دیا کہ میں حسین ابن علی کو یعنی کربلا میں لے آیا اکوفہ نہیں جانے دیا اکوفہ وہ نہیں آرہے تہودر بھی نہیں جانے دیا تو لہذا میں نے ان کو یہاں پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ یہ ایک سہرا جو ہے فرات کے کنارے وہاں پر میں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہاں پر پڑھا اڑالیں اور یہاں ہے وہ اب عبداللہ ابن الزیاد جو گورنر تھا اکوفے کا اس نے لیٹر لکھا اور قاسد بھیجا اور وہ قاسد جب آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کربلا میں آپ پہنچ چکے ہیں تو مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں نہ تو آرام کی نیند سوں یعنی اپنا سر تقیئے پہ آرام دے تقیئے پہ نہ رکھوں اور نہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں مگر یہ کہ حسین کو قتل کروں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اطاعت میں کہا جائیں اور یزید کی بیعت کر لے وای اللہ جو ہے آپ کو قتل کر لیا جائے گا یہ اس نے خط لکھا تو امام حسین علیہ السلام نے پڑھا اس کو اور پڑھ کے پھینک دیا وہ جو قاسد تھا اس نے کہا جیس کا جواب کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ عبیداللہ ابن الزیاد جو ہے اس پر اللہ کا عذاب واجب ہو گئے آپ نے فرمایا وہ قوم جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوی دیتی ہے اور مخلوق کو راضی رکھنا چاہتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنا چاہتی ہے اس قوم کے لیے عذاب خداوندی ہے اور یہ عبیداللہ ابن الزیاد ان میں سے ہے جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا ہے تو یہ بارا تھا تو وہ پہنچا تو وہ ملعون جو ہے وہ بڑا تل ملائیا اور وہ یعنی شروع ہو گئے ایک ہزار کا لشکر تو پہلے پہنچا ہوا تھا اور تین محرم بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں چار محرم کو چار محرم کو عمر ابن سعید جو ہے اس کے پاس چار ہزار کا لشکر پہلے سے حمادہ تھا چونکہ اس کو بھیجنا چاہتا تھا وہ شہر رئی کا اس کو گورنر بنا کے نا استاندار گورنر تو اس کو دیا ہوا تھا لیٹر کہ تم ادھر جاؤ دیلمیوں کے ساتھ جنگ کرو تو اب اس نے اس سے کہا ہے عمر ابن سعید تو تم جاؤ تجھے میں بناتا ہوں لشکر کا سردار تو تم جاؤ اور یہ سعید عمر سعید کون ہے یہ سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا ہے سعید ابن ابی وقاس کون ہے جس کو اشرا مباشرہ میں شامل کیا جاتا ہے دس صحابی جنگ کو جنت کی بشارت آج وقت میں وہ حدیث خود جو ہے وہ جالی ہے بہرحال چونکہ یہ بڑا نامورہ آدمی سعید ابن ابی وقاس اس نے ایران کو فتح کرنے میں اس کا آت ہے یہ جو شہر کوفہ ہے سترہ یری میں بنائے یہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں یہ شہر بنائے حضرت سلیمان فارسی نے اس کی ڈیزائنیں کیے کہ مرکز میں مسجد ہو بازار ہو اس طرح تو اسی کے زمانے میں سعید ابن ابی وقاس نے یہ بنوایا یہ شہر کوفہ اس کا بیٹا ہے یہ عمر سعید چونکہ مذہبی چیر ہے اور یعنی ایسا شخص ہے جس کی لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی خنوادے سے کاندن سے اس کو یہ بنا رہے تھے اچھا اس لئے کہا جی میں نہیں جاتا یہ حسین سے جنگ کرنا اس کا مطلب یہ ہے اپنی آخرت تفاہ کرنی ہے میں تو نہیں جاتا اس نے کہا کہ وہ گورنری والا لیٹر واپس کر دیں انہوں نے اس لئے کہا اچھا میں سوچ سوچ کے بتاتا ہوں ساری راہ سوچتا رہا تو اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا تجھے معلوم ہے کہ کس کے لئے کس سے جنگ کرنے کے لئے تجھے بھیجا جا رہا ہے وہ رسول پاک کا نوازہ ہے وہ فاطمہ زہرہ کا فرزند ہے تو تو اس کے مقابلے میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے تیری دنیا تو شہد سمر جائے لیکن آخرت تفاہ ہو جائے گی تو کہتا ہے اتھاری راہ سوچتا رہا لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا مال دولت اہدے لالت جو انسان کو گمراہ کر دیتے تو اس نے کہنے لگا اشعار ہیں اس کے تاریخ میں ملتے ہیں اس نے کہا کہ جنت اور یہ چیزیں نعمتیں یہ تو باد کی باتیں ہیں ابھی جو مجھے نقد مل رہا ہے وہ شہر رئی کی گورنری ہے تو میں نقد کو چھوڑ کر ادھار پر معاملہ نہیں کروں گا پھر کہتنے لگا اپنے خود ہی سوچ رہے یہ ہو جائے واقعہ توبہ کر لیں گے یعنی یہ چیزیں کر کے تو آکے کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو لہذا چار ہزار بندے لے کر یہ سپائی یہ پہنچے ہیں عمر ساتھ چار محرم اور امام حسین علیہ السلام سے جا کے اس نے پہلے آدمی بھیجا امام حسین سے کہ جی آپ بتائیں آپ یہاں کیا لینے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفے کے لوگوں نے مجھے بلایا دعوت دی اور میں ان کی دعوت پر آیا ہوں اور اگر یہ کوفے کے لوگ جو ہیں ابھی وہ منحرف ہو گئے ہیں یعنی بے وفائی کر رہے ہیں تو میں واپس چلے جاتا ہوں یہ آپ ان پر حجت تمام کرت دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک تو ہے نا اس کا پہلو وہ جو غیبی ملکوتی رسول پاک نے کہا اللہ تعالی علم ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن جو تاریخ ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے امام حسین ان پر حجت پوری کر رہے ہیں تاریخ میں یہ نہ کہے کہ بھئی دیکھیں جی انہوں نے تو وہ تو جنگ نہیں کرنا چاہتا تھے امام حسین اس پر نعوذ بیاللہ بزیت تھے کہ جنگ ہو نہیں امام نے فرمایا اگر تم کہتے ہو میں پیچھے جاتا ہوں چل جاتا ہوں تو اب اس نے ایک خاطر لکھا گورنر کو تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا جاتا ہوں اور اچھا لیکن اس نے تھوڑا سا اپنی طرف سے اضافہ کیا وہ کہتے ہیں کہ میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں ہم خود دیکھ رہتے ہیں معاملے کو تحقہ لیتے ہیں یہ اس نے عمر سعید نے خود سے لکھے اچھا وہاں جب گیا ہے تو وہاں شمر بھی بیٹھا ہوا تھا ابن ازیاد کے پاس اس نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے صوبے میں یہ مسئلہ نہ ہو جنگ کا تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے پھر وہاں شمر موجود ہے شمر نے کہا اے عمیر ابھی حسین تیرے چنگال میں پھن چکے اب جو تو اگر یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے یزید سے تیرے لیے انام و اکرام تیری عزت اس کی نکاحوں میں اور بڑھ جائے گی تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ کام تیرے ہی آتھوں سے ہونا چاہیے تو اس نے کہا اچھا شمر تو ٹھیک کہتا ہے اب اس نے دوبارہ لیٹر لکھا اس نے کہا تو میں نے لڑنے کے لیے بھیجا مشروع دینے کے لیے نہیں بھیجا اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑو نہیں لڑنا چاہتے تو شمر کو کمان دے دو شمر کو میں بھیج رہا ہوں اور شمر وہ سپہ سلار ہوگا تو اب جب شمر آیا تو اس نے جب سنائی بات تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہ سپہ سلار میں ہی رہوں گا تو لہٰذا یہ جو جنگ کی سپہ سلاری اور گورنری اور یہ یہ جو اہدیں ہیں تو اب امام حسین اسلام نے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا ارادہ کیا اور یہ نہیں یہ ملاقات جو ہے بعض کہتے ہیں سات محرم کو ہوئی ہے یا بارال انہی دنوں میں چار محرم کو تو آیا ہے تو ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی کہ کربلا کے سہرہ میں درمیان میں خیمہ لگایا گیا بڑا بیس آدمی ان کی طرف سے بیس آدمی آپ کی طرف سے یہ گئے لیکن خیمے میں خیمے کے اندر امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابباس علمدار اور حضرت علی اکبر تین آدمی اور ادھر سے عمر سعید اس کا بیٹا حفظ اور اس کا غلام جو تھا وہ تین آدمی وہ تو اندر یعنی خیمے کے اندر تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باتشیت ہوتی رہی اس کی تو امام نے فرمایا کہ اے عمر سعید تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے تو جو معلوم ہے کہ میرا حسب و نصب اور میرا رشتہ رسول پاک سے اور تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تُو میرا ساتھ دے میری طرف آ جا تو اس نے کہا جی میں اگر آپ کی طرف آ جاؤں ہوں تو جو ہے میرے گھر کو گرا دیں یعنی کوفہ میں میرا جو گھر ہے اس کو وہ ویران کر دیں گرا دیں آپ نے فرمایا وہ گھر تیرا میں اپنے رقم سے دوبارہ بنوا دوں گا پھر اس نے کہا کہ جی وہ میری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے میرے باغیں کوفے میں اس پر قبضہ کر لیں گے امام حسین نے فرمایا کہ میرے مدینہ میں باغ بھی ہیں اور زمین بھی ہے اور اس سے کہیں بہتر ہے تو لہذا میں تیرا نقصان یہ میں تجاہ بھر دوں گا کہ وہ میرے باغ اور زمینیں تیری ہوئیں پھر کہنے لگا وہ جی میرے زن اور بچے میرے پیچھے مار دیں گے امام نے فرمایا تجھو بہانے بنا رہا ہے نا اور تُو شیطان تجھ پر غالب آگے ہے اور تُو زیادہ دیر کوفے کی گندم نہیں کھا سکے گا یعنی اشارہ ہے کہ تیری بہت تھوڑی عمر ہے اور ایسا ہی ہوا یعنی جب امیر بختار نے سن چھاہ سٹھ میں وہ کیا تو اس وقت اس کو قتل کی ہے یہ پانچ سال صرف زندہ رہ سکا ہے کربلا کے بعد امام حسین نے فرمایا تُو زیادہ دیر کوفے کی گندم نہیں کھا سکے گا اور اس نے کہا آگے سے کہتا ہے مجھے کوفے کے جاؤں ہی کافی ہیں آپ نے فرمایا خدا تُجھے تیرے بستر میں قتل کرے اور اسی طرح ہوا کہ بعد میں جب سپاہی لینے گئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے تو بستر میں بھاگنے لگا تھا اور ادھر ہی امیر مختار کے سپاہیوں نے اس کو قتل کیا تھا امام نے فرمایا خدا تُجھے بستر میں قتل کرے تو یہ ہے بلکل سیئلان صاحب ماشاءاللہ بہت ایک میں سمجھ رہو کہ ناظرین بھی بہت ہی غور سے ہی گفتگو سن رہے ہوں گے لیکن ٹائم کیونکہ بڑا رہ گیا تو کچھ کالز شامل کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اندھر پروگرامز میں بھی بات آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم باریکم السلام فرانس نواز بات آج کر رہے ہیں فروق بھائی جی بہت سا بہت شکریہ آپ کا عبیدو قبلہ مولانا اور ناظرین موتن کو ہمارا سلام یعقیدت فروق بھائی آج کی شام گم کی وساطت سے منقب کے چال اشار ہیں دو چال اشار ہیں جی جی ضرور حضور ایمام علی مقام علیہ السلام جی جی بسم اللہ اللہ حضور اللہ حضور محمد و علی محمد حضور بے شاید بے شاید یوں ہی نہیں جہاں میں جچا حسین کا کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا بے شاید سر دیکھے دو جہاں کی حکومت خرید لی سر دیکھے دو جہاں کی حکومت خرید لی مہنگا پڑا لائین یزید کو سوتا حسین کا غروب ٹوٹ گیا مگر کوئی مطلب غروب ٹوٹ گیا مگر کوئی مطلب نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفاہ نہ ملا اور یوں ہی نہیں جہاں میں جسیہ حسین کا مجھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا نارہ سوا اللہ حضور محمد و علی محمد و علی محمد بہت شکریہ نواز بڑھ سا پہرے سے آپ شامل ہوئے آپ کے بعد ایک کالر ہیں ان سے بات کرنا جائیں گے اور دیکھتے ہیں کی کالر ڈراپ ہوئی ہے نارہ سب جیسے گفتگو آپ فرمائے اور مختلف جگہوں پہ اور آپ نے بھی فرمایا خجت تمام کی ایک تو جب مولا مکہ سے چل رہے ہیں اس وڈھاجیوں سے بھی آپ نے گفتگو یا خدبہ دیا پھر کربلا احمد پر بھی تو اس کی جو ایک حکمت ہے یا ان لوگوں کو جو دعوت دی گئی کیا وجہ تھی کہ اب جو گفتگو ہو رہی ہیں جو مدد مقابل لوگ ہیں وہ سب کلمہ گو ہیں اور ابھی پچاس سال ہی ہوئے ہیں یہ سارا ابھی دین اسلام کی اس انداز سے نشوشات ہوئے تو کیا وجہ تھی کہ ان تک وہ پیغام جو ہے ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پایا ایک کال لینے کے بعد اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہیلو پاہم علیکم جی والیکم اسلام یہ پوچھنا تھا جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے یہ جو خدبات ہیں اور یہ جو جو بھی سب بتا رہے تھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر یہ سب ہم تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس کا کوئی لنک ہو یا ویب سائٹ ہو یا کتاب یا جیسے آپ کو جیسے آپ کی کوئی لنک ہو جس میں یہ سب انفرمیشن جو بھی ہیں یہ سب اگر میں صحیح ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے ان کا جواب دے دیں جیسے ہیں میری بہین کہ ابھی تو سینکڑو کتابیں چھپ گئی ہیں مقتل حسین علیہ السلام پر یعنی جو کربلا کے واقعات پر کتابیں ہیں تو وہ اردو میں بھی آ چکی ہیں کافی ٹھیک ہے تو ان کو پڑھیں اور خاص طور پر جو خطبات ہیں یا جو مقام ہیں ہاں ان کے لیے لیدہ سخنان امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے چلتے ہوئے کربلا تک جب آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور مناجات کر رہے تھے اس وقت کی جتنی آپ کی کلام دعائیں وہ چھپ چکی ہیں اور ایک موصوع امام حسین ہے تو وہ تک نو سو صفیق کتاب ہے امام حسین علیہ السلام کے جتنی آپ نے گفتگو فرمائی ہے سارے کلمات پر کلمات اس میں مستند ہونے کی کتنی جیسے آپ نے آغاز میں ہی فرمائے کچھ تو احادیث تک جو ہیں وہ جالی ہیں یہ جو واقعات ہیں وہ کتنے مستند ہیں یہ جو شیئر کیے جاتے ہیں جی ایسا ہے کہ کیونکہ کتابوں کے بھی اقسام ہوتی ہیں جو پشلی کتابیں ہیں تیسری صدی ہجری سے لے کر مثلا دس ہجری تک جتنا پرانا ایک مٹیریل اور کتابیں ہیں ان میں زیادہ زیادہ جو چیزیں آئیں ہیں اور پھر ان سے مشترکات بھی لیے جا سکتے ہیں اس نے بھی ذکر کیا اس نے بھی ذکر کیا تو اور پھر کربلا کی جتنی مستند احصیت اور چونکہ اس میں خود امام زین العوانین شامل تھے امام باکر علیہ السلام تھے بی بی زینبے کبرہ تھے تو انہی سے بھی روایتیں آئیں ہیں اور تو لہٰذا یہ پھر اب بعد میں آئیں ماں نے بھی بتایا ہے تو اس لیے ازیادہ اور مجھائش نہیں ہے کہ کوئی بلکل صحیح ہے سوری یہ کول ڈراپ ہو گئی اب دوبارہ آپ آسکتے ہیں اور ایک جو سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا اس سے پہلے کول کولر شامل کر لیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی کول بھی ڈراپ ہوئی تو کتاب جو ہے نا ابھی صحیح ہے کربلا ویسے فارسی بھی تو اس کا نام ہے قصہ کربلا آگا جتا الاسلام نظری منفرد کی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ ہوا ہے صحیح ہے کربلا اسی طرح سخنان امام حسین کا بھی اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے اور موصورہ جو ہے بہت ساری کتابیں اب جب جائیں گے نا کتاب فروشی جساں کتابیں بکتی جہاں پر تو مقتل امام حسین پر تو اور پھر خدا آج کل تو آپ گوگل پر اگر ڈالیں مقتل حسین پر کتابیں پوری لسٹ اور کتابوں کے بغیرہ ٹائٹل آپ آ جاتے ہیں برکل صحیح جی آخری کولر اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی نکوی صاحب ہلو جی نکوی صاحب آپ لائیو آ چکے بات کیجئے آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن آشہ ٹی وی کی طرف دھیان تھا لیکن چلیں پھر صحیح اور ایک کولر اور آنا چاہ رہے ہیں بہت معذرت کیونکہ آغاز میں کچھ ہم کولز نہیں لے پائے آپ کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی تسی لائیو ہو سر گال کرو گال کرو تسی لائیو گال کرو پروگرام چھو سر ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں گے تو پھر یہ بات آپ سے ہو پائے گی کوشش تھی کات کالو آپ بھی شامل کر لیں تاکہ آپ کی جو ہے تھوڑی تشنگی کم ہو لیکن آپ کی جو ہے وہ مسائلی رہیں گے جی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ یہ پچاس سال میں یہ اور ایون حرم پاک میں حاجی حجیوں سے مخافی دیکھیں یہاں سے یہاں امام حسین علیہ السلام یہ حج کو یعنی عمر بزر کیوں نکلے اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید نے ایک نیا گورنر بنایا تھا حجاز کا اور اس کو امیر حاج بھی یعنی حاجیوں کا امیر ہی بنا کے بھیجا اور اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کے ساتھ تیس آدمی اور تھے کہ حسین کو حج کے دوران حرم الہی میں جب احرام کی حالت مہوں تو اس وقت قتل کر دو تاکہ جو ہے نا وہ پتہ ہی نہ چلے کس نے قتل کی ہے تو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی امیہ کے چہرے سے پوری طرح اسلام کی جو نکاب انہوں نے رکھی ہے نا اوڑ رکھی اس کو ہٹائیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے جس طرح میرے بھائی حسین حسن کی شادت ہوئی ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا کون تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حرم الہی سے باہر نکلے اور بلکہ یہ کہہ گئے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا قتل جو ہے خانہ کعبہ یا حرم الہی میں ہو اگر ایک بالشت بھی باہر ہو تو میں اس پر خوش ہوں چونکہ میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت پر سوال آئے بلکہ صحیح جی اسلام علیکم حوالیکم اسلام فروغ بھائی جی نبی صاحب تو بھی سلام اور پرسہ پیش کرتا ہوں امام کا جزاک اللہ جزاک اللہ تو بھئی آلی مدر مول آلی مدر کولمبیاں ہے ریت حسین کی بے شہر صحیح دراصل ہے طبیعت حسین کی باطل کے موں پہ ایسا تماشا ہمارا دنیا سمجھ گئی حسیت حسین کی کیونکہ صاحب ایک سوال اور ایک چھوٹا تھا جزوی سوال کرنا آپ سے کہ مدینے سے کربلا تک کافی لمبا سفر بنتا ہے اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے مدینے سے چلے تھے جب تو درمیان میں شہر بھی آئے عبادیاں بھی آئیں تو کیا ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی یا لوگوں کو دعوت نہیں دی اپنے ساتھ چلنے کی یا کیا وجہ تھی کہ وہ خموشی سے چلے گیا شہروں سے یا شہروں سے بارت کے رات پر لیے شہروں کے اندر سے نہیں گیا تاکہ لوگ کیوں نہیں ان کے ساتھ چل سکے ان کو دعوت نہیں دی گئی یا لوگوں کو پتا نہیں چلا اس بات کا ایک تو یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی دوسرا سوال میں آپ سے چھوٹا سا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو جاتے ہو جاتی ہیں قیدی ہو کے چلی جاتی ہیں مستورات دیکھ شہر میں ایسا واقعہ بھی آتا ہے کہ جو چرش کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ خواب میں جو دیکھتا ہے تو چاتریں جو ان کو دیتا ہے تو یہ واقعہ تھوڑا سا بتا دیتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمانوں نے کیا کیا دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تاکہ پتا چلے کہ وہ مسلمان تھے وہ ہتھے بھی مسلمان کے نہیں تھے کیا ان کے اندر لالت آئیے تھوڑی سی تبات بتا لیں کہ لوگوں کو پتا چلے گا ہماری نوجوان نسل کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور اس چچچ میں کیوں چادریں دی گئیں یا نہیں دی یہ تھوڑی سی تاریخ کا پتا چل جائے گا تو آپ کی مہربانی وہ بھی بتا لیں گے شکریہ بہت شکریہ بہت مہربانی نکر صاحب کیا کچھ ٹائم ختم ہج ٹائم ہے بس ایک آتے جمل ہے ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اس نمداد نہیں دی بلکہ حج کے موقع پر جو لوگ آ رہے تھے ملتے تھے آپ سے تو آپ نے وہاں جانے سے پہلے راک کی طرف ایک دن پہلے خطبہ دی میری بات کو قبول کرے اس کو اللہ حدایت دے گا اور جو نہیں قبول کرے گا میں صبر کروں گا تو لہٰذا آپ نے وہاں پہنچ کر ایک خط بسرہ کہ لوگوں کے نام لکھا اور اس میں بھی یہی لکھا کہ یہ خلافت جو ہے وہ ہمارا حق ہے اور دوسروں نے اس کو لے لیا اور ہم نے صبر کیا لیکن مجھے میری جان کی قسم ہے امام وہ ہوتا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق عمل کرے تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دعوت نہیں دعوت ہو دیتے رہے بلکل صحیح جزاک اللہ انشاءاللہ اس پر تفصیلاً آگے چل کے بات کریں گے آج کے پروگرام کا ٹائم خطو علاوہ سب بہت شکریہ آپ کا بھی اور ناظرین یقیناً ہر پہلو پہ جو کربلا جسے کہا جاتا ہے ایک ایسی درسگاہ ہے کہ آج بھی اگر زندگی کا کوئی بھی چیلنج ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی حق باطل میں اگر تفریق کرنا ہے تو اس درسگاہ سے ہم لو لگا سکتے ہیں اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس پر آگے برائیں گے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں تب تک لیے اجازت اللہ حافظ